اسلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل فارمنگ ٹرکس انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مارچ میں جب چوزہ آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اور اس کے آنے کے بعد کیا کیا تیاری کرنی چاہیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے علاوہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ہم آپ کے لئے انفرمیٹیو کنٹینٹ لاتے رہیں گے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں چونکہ ہمارا بارہ ہزار چوزہ آنا تھا تو ہم نے چھ پلر تک بروڈنگ سپیس رکھی ہے اس کے آگے ہم نے پارٹیشنز رکھ دی ہیں بروڈنگ سپیس میں تقریباً دو انچ موٹی لیئر چاول کے چلکے کی بچھا دی ہے بروڈنگ ایریا کو پیک کر دیا ہے اس لیے کہ باہر سے سردی اندر نہ آسکے پانی کا ٹینک فل کر دیا تھا اگر لائٹ چلے بھی جائے تو پانی کا مسئلہ نہ ہو ہمارے پاس ایک یو پی ایس بھی ہے ڈی سی موٹر جو بیٹری سے چلے گی وہ ہم نے فٹ کروانی ہے اس کا بور مکمل ہو گیا ہے موٹر بھی آگئی ہے یہ موٹر ہم نے سپیر رکھی ہوئی ہے اس لیے کہ اگر دوسری موٹر خراب ہو جائے یا لائٹ ہی دو تین دن نہ آئے تو ہمارے پاس بیٹری سے ڈی سی موٹر چلانے کا آپشن موجود ہو وارٹر لائنز کا سسٹم آپ نے پچھلے ویڈیوز میں دیکھ لیا ہوگا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوزہ آگیا ہوا ہے یہ سو ڈی بے ہیں اور ہر ڈی بے میں ایک سو بیس چوزے ہیں اور یہ ٹوٹل بارہ ہزار چوزے ہیں ابھی ہم فیڈ کے ساتھ برتن رکھیں گے اس میں فیڈ ڈالیں گے پھر چوزے کو چھوڑ دیں گے اب ہم نے چوزہ بروڈنگ ایریا میں چھوڑ دیا ہے بروڈنگ ایریا فلی پیکڈ ہے ہم نے تین تین بھی چلائے ہیں اس لیے کہ بروڈنگ ایریا کا ٹمپریچر اکتیس درجہ تک رہے جس رات چوزہ آیا تھا اس رات ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں میں وہ غلطیاں ہائلائٹ کروں گا اس لیے کہ آپ سے وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں سب سے پہلے آپ نے پلاسٹک کے شاپر سے بروڈنگ ایریا کو پیک کرنا ہے ہم نے فیڈ بیک سے پلی بنائی تھی اور اس سے پیک کر دیا تھا لیکن اس سے سردی اندر آتی تھی اور ہماری ہیٹ پوری نہیں ہو رہی تھی اس رات بارش بھی آگئی تھی جس نے ہمارے چوزہ کو تانگ کیا اور ہم بارش میں ہی پیکنگ والا کام کرتے رہے آپ نے پلاسٹک کے شاپر کی پیکنگ پہلے سے کر لینی ہے جو پارٹیشن ہم نے بنوائی ہیں چوزہ اس میں سے باہر آ جاتا تھا اس میں جو راڈ لگے ہوئے ہیں ان کے بیچ سے نکل آتا تھا اس لئے ہمیں وہاں پر ڈبے رکھنے پڑے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملیں گے ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ